نمسکار جمہو کشمیر میں کل دوسرے چرنوں کے چناب ہو رہے ہیں پورے بھارت میں بھی دوسرے چرن کے چناب ہو رہے ہیں اب سب سے بڑی بات یہ ہے کہ ہر ایک آدمی یہ سوچ رہا ہے کہ ووٹ کسے تھے دو بڑی پارٹیاں اس وقت میدان میں ہیں بھارتی جنتہ پارٹی جو پچھلے دس سال سے حکومت کر رہی ہے اور اب پھر بیدانگرسی اور اس کے ساتھ ساتھ کانگرس نے انڈیا گٹھ بندن بنایا ہے وہ اسی پارٹی ساتھ ملی ہوئی ہے تو انڈیا میں بھی بہت ساتھ ملی ہوئی ہے لیکن وہ پہلے سے ہی ساتھ ہی ہیں اب انہوں نے نیا گٹھ بندن بنایا ہے انڈیا نام سے ہر ایک کادمی تھی سوچ یہ ہے کہ ہمیں انڈیا کو ووٹ کریں یا بھارتی جنتہ پارٹی کے انڈیا کو ووٹ کریں اگر انڈیا کو ووٹ کرتے ہیں تو یہ ہی کہا جاتا ہے کہ آپ موڈی کو ووٹ کر رہے ہیں اس کینڈیٹ کا نام نہیں لے رہے ہیں جو کینڈیٹ وہاں کھڑا ہے اس کا سیت سیتہ کھڑا ہے تو کہہ رہے موڈی کو ووٹ کرنا ہے اور آدھک تر کینڈیٹ یہ جو وہ سیریہ کے لوگ ہیں جو ووٹ رہے ہیں وہ بھی یہ ہی کہتے ہیں کینڈیٹ کا تو ہمیں پتا نہیں ہے کون ہے کون نہیں ہمارے پاس تو کبھی آیا ہے نہیں آیا لیکن ووٹ ہم نے موٹی کو کرنا ہے مطلق بارتی جنتا پارٹی کے سمرسک ہے ان کا ووٹ جا رہا ہے موٹی کو اور انڈیا گڑھ بندن کا جو ووٹ ہے وہ جا رہا ہے راہل گاندی کو اب دیکھنا یہ ہے کہ ووٹ کسے کیا جائے راہل گاندی کو یا موٹی کو آج ہمارے ساتھ ہیں بریڈی ویڈی سکر جیوان صاحب ان سے ہم جاننا چاہیں گے انڈیا کو ووٹ کیوں دے کیوں نہ انڈیا کو دے انڈیا کو ووٹ دے اور کیوں انڈیا کو دے یہ دو چیزیں سامنے ہیں دونوں چیزوں کا عرصہ جانیے اور اس کے بعد کل فیصلہ کیجئے ووٹ کسے دینا ہے پیٹ صاحب آپ کا بہت سواگت ہے thank you very much عدر شریف بہت بہت دھنے واد آپ کا کہ آپ نے اپنے چینل میں مجھے بلایا کل دوسرے چند کے چناب ہیں بہت لوگوں کے دل و دماغ میں بیٹھ ہوتی ہے اور خاص کار جمہوں کے لوگوں کے لئے بہت امورٹن تھی یہ ہے کیونکہ جمہوں پرابیس کی تیسرے میں تو ماتجندہ پارٹی ہے نہیں پورے بھارت میں بھی اس کی بات کر رہے ہیں وہاں بھی دوسرے چند کے چناب میں بہت سے تیسی کر رہے ہیں اب یہی ایک سوال سب کے دل میں بٹا ہوا ہے موٹی راہل راہل موٹی انڈیا ڈی اے کسے ووٹ کریں اور کیوں کریں دیکھیں اگر سی میں آپ کو ایک 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 ایکس آمی والے کی حیثیت سے یا ایک عام آدمی جو تھوڑا بہت educated ہے اس کی حیثیت سے بات کروں تو میں آپ کو یہ بولنا چاہوں گا کہ جب بھی آپ نے کوئی ووٹ کرنا ہے تو وہ کچھ پیرامیٹرز کے اوپر آپ کو سوچنا چاہیے پر مجھے تھوڑا سا کہتے ہوئے دکھ بھی ہے کہ جو پیٹرن ہم نے آج تک دیکھا ہے جو ہماری عمر میں یا ہماری lifetime میں ہم نے دیکھا ہے وہ یہی دیکھا ہے کہ بھارت کے جو ووٹرز ہیں وہ emotional طریقے سے ووٹ کرتے ہیں نہ کی solid parameters سے یا particular reasons سے یا اس کی کیا ramifications ہو سکتی ہیں یا اس کے نتیجے نکلتے ہیں تو وہ اس کا کوئی جھان نہیں کرتا simply جو ہے جو ہمارے politicians ہیں وہ اتنے intelligent طریقے سے selective picking کرتے ہیں آرمدے کی اور بھولی بھالی جنتہ کو میں بولوں گا بھولی بھالی جنتہ تو نہیں بولنا چاہیے پھر بھی وہ ان کو برگلا لیتے ہیں تو وہ تھوڑا سمجھے لگتا ہے وہ ٹھیک بات نہیں ہے تو ووٹ کس کو کرنا ہے بڑا complex issue ہے اس میں بڑے ساری چیزیں آئے گی تو آج میں صرف آپ کے ساتھ بیٹھ کے ایک ہی چیز پر focus کروں گا کہ مجھے ووٹ کرنا ہے انڈیا کے لیے میرا بھارت جو ہے 2047 یعنی ہم منائے انڈیا بھارت گڑ بندن کی بات نہیں کر رہا ہے میں بھارت کی بات کر رہا ہوں کہ 2047 میں جب ہم اپنی centenary منائے تو ہم ایک وکسد دیش ہونے چاہیے اور ہم ایک country ہونے چاہیے جو ایک world power یعنی کہ چائنا سے بھی آگے ہو یا امریکہ سے بھی آگے ہو سوچ تو کری سکتے ہیں نا پہنچے تھے انڈیا کے بھرابرت ہوں تو اس point of view کو لے کر کے میں آپ سے صرف آپ کے voters کو کچھ یہی بتانا چاہتا ہوں کہ پہلا کہ موڈی جی کو vote کیوں کرنا ہے میرا جو recommendation اگر میں کہتا ہوں موڈی جی کو vote کرنا ہے تو کیوں کرنا ہے وہ اس لیے کرنا ہے کیونکہ موڈی جی کا جو vision ہے یا جو ان کا دس سال کا چٹھا ہے اس میں کمیاں ہوں گی میں یہ نہیں بول رہا کہ موڈی جی کوئی بھگوان ہے شیف جی کا افتار ہے کہ بہت کچھ کمیاں ہیں کوئی شک نہیں ہے پر انہوں نے کام کیے ہیں جو آگے جا رہے ہیں اور جس لے پہ جا رہے ہیں وہ بہت آگے ہیں وہ شاید اتنا کیلبر جو ہے ہماری انڈیا بلوک کے لوگوں کے پاس نہیں ہے جو بھارت کو کہا لے جانا وہ vision ان کے پاس ہے یا ان کی ٹیم کے پاس ہے اب وہ یہاں پہ آپ کو میں پوسٹ ورڈ وار ٹو کچھ ایسے سینیریو سے بتاؤں گا جہاں پہ آپ کو یہ پتا چلے گا کہ یہ کیوں کرنا چاہیے کیوں ضروری ہے کچھ کچھ پرانے جو history کے lessons ہیں جو باقی دیشوں میں گھٹائیں ہوئی ہیں ان کے کرنے کے لئے تو میں یہ کہہ رہا ہوں کہ اس وقت کوئی بھی ابھی جو چائنا کے لوگ ہیں یا ایون کینیڈین ہے خالستانی ہیں یا یوکے والے ہیں یا ایون سی آئی آئی کے لوگ ہیں جو انڈیا کے anti ہیں یا inimical to india's interest ہیں جیسے مارلال جورج سوروس ہیں اور ان کے چلائی کے کمپنیاں ہیں یا leftist bet ہیں جو اپنے country کے اندر وہ پیسہ لگا رہے ہیں موڈی کو insure کرنے کے لئے کہ اس کو کسی طریقے سے ہر آہے گا پرانت میں یہ بھی کہنا چاہتا ہوں کہ یہ سب لوگ جو ہیں یہ موڈی جی کے گینسٹ نہیں ہیں یہ سب لوگ انڈیا کے گینسٹ ہیں یہ نہیں چاہتے کہ انڈیا جو ہے ایک دم ایک سوپر پار بنے یا انڈیا میں خوشالی آئے انڈیا کھل کے بات کرے اور جو ان کے انٹریسٹ ہیں ان کو انڈیا دبا دے تو اس لئے اب اس کو کرنے کے لئے ایک ہی طریقہ ہے کہ موڈی دوبارہ پاور میں نہ ہے لیکن یہ ایک بات ہے موڈی پاور میں نہ ہے اب اس کا ایک جولت بھارت دینا چاہتا ہوں ایران میں جب بھارت بھی آزاد ہوا تھا تو اگر آپ کو پتا ہوگا وہ انڈیا یو ایس ای تھی تو اس وقت جو کہانی تھی ہماری جی ایڈ کے سٹیٹ کیوں پاکستان کو جانی چاہیے تھی ایس پر بریٹش تو بریٹش کیا تھے جو پرشن ریجن ہے یا ایون ویسٹ ایشیا جو ہے تو وہ اس پورے کا پورے ریجن میں جتنے بھی آئل ویلز سے آئل فیلڈ سی وہ ساری کے ساری بریٹش ہوں پرمتہ جو لوکل لوگ تھے وہ ان کو بڑا دکھ ہوتا تھا کہ اسی پرسنٹ آئل جو ہے بریٹش لے ڈاگتا ہے اور ان کو صرف بیس پرسن ملتا ہے بینہ کسی محفظے یعنی کہ ایک قسم بھی گنامی ہی تھی تو تب اس وقت ایک موسیٰ ڈیک نام کے پرائم مینسٹر آئے تھے 1951 میں آئے تھے شاید وہ یا 50 میں آئے تھے ڈیٹ آگے پیچھے ہو سکتی ہے وہ بھی ایک بہت ہی پوپلر ریڈر تھے اور جیسے آج مودیجی سوچ رہے ہیں وہ بھی اسی طریقے سے اپنے گھنٹری کے بارے محفظ پر ہے تو انہوں نے آتے ہی سب سے پہلا کام کیا انہیں کہا بریٹش کو باہر نکالو ہم ایران میں نیشنلزم ہونا چاہیے ہم آگے اپنے گھنٹری کو جنت بنائیں گے تو انہوں نے ساری کی ساری جتنی آپ کی آئل فیڈ سی ان کو نیشنلائز کرنے کا پلان کیا یعنی کہ ہنڈر پرسن آئل ایران کا ہوتا ایران دنیا کو بیشتا اور ایران خوشحالی میں آتا اب جب یہ ہوا تو بریٹش سکتے میں آگے کیونکہ یہ بہت بڑا ایسٹ تھا جو بریٹش کے ہاتھ سے نکلنے والا تھا تو بریٹش کے ان کی جو ایمائی سیکس ہے یا ان کے باقی اور جو ایجنسیز ہیں انہوں نے پورا زور لگایا کسی طریقے سے موسر دیک کو ہٹایا جائے جیسے آج انہوں نے مودی کو ہٹانے کے لیے کئی دنگے کرواتے ہیں کئی اینٹی نیریٹیوز چلاتے ہیں کہیں ویڈیو سوشل میڈیا کا استعمال کرتے ہیں اور کئی چیزیں کرتے ہیں وہاں بھی بھی کیا گیا پر تو وہ موسر دیک جو تھے وہ اتنے سٹرونگ تھے اتنے پاکولر تھے کہ ان کو ہٹانا ایک دم سے impossible تھا تب بریٹش نے کیا کیا گئے USA کے پاس بولا آپ کی CIA ہے بہت سٹرونگ ہے ہم آپ کو دیتے ہیں وان ملین ڈالر وان ملین ڈالر کچھ بھی نہیں ہوتا تھا آج کے حساب سے وہ ٹریلین میں جائے گا اور وہ CIA نے مل کر کے جتنے بھی ایران کے سانسد تھے ان کو خریدا اکیڈمیشنز کو خریدا بیوروکریسی کو خریدا آم آدمی کو خریدا نیریٹیوز چلائے اور آلٹیمیٹلی کیا ہوا موسر دیک کو ہرایا اور ہرانے کے بعد وہاں بے انہوں نے ایک رضا پہلوی جن کو شاہ ویران بولا جاتا ہے وہاں انسٹال کر دیا اور وہ تھے امریکہ کے پٹھو اور پھر وہ سارا جو آئل تھا وہ انہوں نے پھر سے لینے شروع کر دیا اور ایران بچارہ غریب کا غریب گیا اس لیے نائنٹین سیمٹی نائن تک ایک کہانی چلتی رہی اور پھر وہ آئیت اللہ خموین نے انہوں نے آکے اسلامی ریولیشن کیا اور اس کو ایران کو نجات دلائی اور آج ایران ایک پاور بلوک بننے کی کوشش کر رہا نیوکلئر پاور بننے کی کوشش کر رہا حالانکہ وہ بات الگ ہے کہ وہ ریڈیکل اسلامیس کے ہاتھ میں پاور گئی تو وہ ہمیں اگر آپ چاہتے ہیں کہ بھارت بھی بھارت بھی ایک سنچری پیچھے جائے اور دوہزار سنتالیس میں بھکست بھارت نہ بنے تو آپ مہدی جی کو ہٹا دیجئے اور اگر چاہتے ہیں اب بنے تو آپ مہدی جی کو بھٹا دیجئے اور اگر چاہتے ہیں دوہزار سنتالیس میں ہمیں ازادی ملی دوہزار سنتالیس سے پہلے ہمارے پاس کچھ نہیں تھا نہ پہننے کو تھا نہ کھانے کو تھا نہ رہنے کو تھا نہ کوئی انٹرسکچر تھی کہ آج دس سال میں ہی سب کچھ مہتی نے بنا دی ہے کیا ان کا جو ترق ہے کہ ہم ہم جو ہیں کہ ہندو مسلمان منگل ستر بچے ان سب کی جو راجنیتی ہیں سے باہر ہو کے راج کریں گی اس کو لے کے کیوں نہیں انڈیا گھٹ بندن کو وڈ کیا گیا میرا کہنے کا مطلب ہے کہ میں یہ نہیں کہتا کہ دوہزار چودہ سے پہلے کچھ بھی نہیں تھا اور موڈی جی نے آگے کریٹ کیا ایسا موڈی جی پہ بھگوان نہیں ہے اور میں یہ ضرور کہوں گا ہو سکتا ہے انہوں نے کچھ پولیسیز شروع کی ہوں پر ان کے پاس وہ قابلیت نہیں تھی ان پولیسیز کو انجام دے سکیں جو موڈی جی نے آگے بہت ان کو بھی انجام دیا اور اپنی نئی فلوسیسی بھی چلی اور نئی چیزیں آئیں کافی ساری ان کی بات نہیں کرتے ہیں پر انتو اب میں انڈیا گھٹ بندن کے لوگوں کی بات جو میں کہوں گا کہ ان کو ایک ووٹ کس بات پر مانگ رہے ہیں یہ لیفٹس آئیڈیاز لانا چاہتے ہیں جو کیونکہ اگر آپ میں بتاؤں ڈیو ایس ایس آر میں بھی نہیں چلے ڈیو ایس آر بھی ڈس انٹیگریٹ ہوا کیونکہ وہ پریکٹیکل چیز آج کی ڈیٹ میں نہیں ہے وہ جیسے پہلے جو ان کے چلانے والے سٹالین ڈینن چلا آگے وہ چلا گے اب نہیں چلنے والا آگے نمبر ایک دوسرا ان کا کہنا کہ ڈسٹریبوشن آف ویلتھ وہ پریکٹیکل ایشو نہیں ہے ڈسٹریبوشن آف خوشحالی نہیں آتی ہے اب یہ فری بیز کا میں آپ کو اگزامپل دیتا ہوں دنیا میں وینیزولا ایک کنٹری ہے جو آپ موسٹلی آپ کے شاید میرے درشکوں میں بہت سارے لوگ نہیں جانتے ہوں گے وینیزولا ایک کنٹری ہے ساؤتھ امریکہ کے اندر اور سب سے بڑی بات جو آپ نہیں جانتے ہوں گے یہ ورلڈ کا لارجسٹ آئل والا کنٹری ہے نہ کی ویسٹ ایشیا ہم سب سوچتے ہیں کہ لارجس پرویوزنگ آئل نیشن پرویوزنگ نیشن اور ان ویسٹ ایشیا نو وینیزولا کے پاس سب سے زیادہ آئل ہے اب وینیزولا کو کیسے اگر وہ اتنا خوشحالی کے رکھتے پر چلا جاتا تو امریکہ کے لئے ثریٹ بن رہی تھی تو امریکنز نے کیا کیا کہ انہوں نے ایسا بندہ ایک ایسی گورنمنٹ ماں انسٹال کروائی اپنی میکنیزیشن سے وہی جو آج موڈی صاحب کے اگینس چلا رہے ہیں بہت بہت سارے چائنیز خالستانیز اور انہوں نے اپنی گورنمنٹ انسٹال کرائی اور ان کے اوپر بولا کہ آپ اتنا اوائل کریں گے اتنا نہیں کریں گے اتنا ایکسپورٹ کریں گے تاکہ ان کی جو اکانومی کی جو ریچ ہے اس کو لیمٹ کیا جاسکے یعنی کہ ان کو ایک خوشحال نیشن بننے سے روکا جاسکے ایک پاورفل بلاک بننے سے روکا جاسکے اور وہ گورنمنٹ کو اپنے طریقے سے چلایا انہوں نے بولا چونکہ آپ کے پاس اتنے زیادہ پیسے ہیں تو آپ لوگوں کو فری میں ہیلتھ بانٹیے فری میں ٹرانسپورٹ دیجئے فری میں راشن دیجئے فری میں ان کو گھر بیٹھے بیٹھے کوئی سٹائپلڈ دیجئے جو آپ کام نہیں کر رہا تو ایز ریزلٹ کیا ہو گیا کہ لوگوں نے سب کے سب جو لوگ تھے وہ سب کو فری مل رہا اب مجھے فری مل رہا تو میں کام کیوں کروں گا ایز ریزلٹ انہوں نے کام کرنا بند کر دیا تو جتنی بھی انڈسٹری تھی وہاں پہ جتنے بھی انسٹیٹوشنز تھے جو بھی پروڈکٹیو ایراز تھے وہ سب ٹھپ ہونے لگے اور اوپر سے آئل کے اوپر انبار کو تو تھائی تو اب کیا کرتے ہو ایز ریزلٹ آج وہاں نوبت یہ ہے انفلیشن ساتھویں آسمان پہ ہے اکانومی کا برا حال ہے حالانکہ آئل ان کے پاس ہوتے ہوئے بھی وہ ایک خوشحال کنٹری نہیں ہے اور بتایا یہ جاتا ہے سوشل میڈیا کے اوپر یا ایون بی بی سی میڈیا نے ریپورٹ کیا تھا کہ یہ حالت آگئی ہے کہ وہاں کے جو لیڈیز ہیں ان کو اپنا جسم بیچ کے دینر کمانا پڑتا ہے اب اس سیچویشن میں آپ جانا چاہیں گے اگر آپ جانا چاہتے ہیں تو انڈیا بلوگ کو ووٹ دیجئے نہیں جانا چاہتے ہیں تو موڈی جی کو ووٹ دیجئے ایک چیز اور کہ بولتے ہیں ری ڈسٹریبوشن آف ویلتھ اب وہ کہہ رہے ہیں کہ وہ ہندووں سے لے کر کے مسلمانوں کو دیں گے تو میں اس پچڑے میں نہیں پڑھنا چاہتا ہوں میں آپ کو سمپل یہ بتاتا ہوں ری ڈسٹریبوشن ہمارے کنٹری میں جمہو کشمی سٹیٹ میں ہوئی تھی انیس سو پچاس میں شیخ عبداللہ جو سوکت یہاں کے پرائیم میریسٹر تھے اب وہ کیسے پرائیم میریسٹر تھے وہ الگ سیچویشن ہے ایک کہانی اس میں ہم نہیں جائیں گے پر انہوں نے ایک law pass کرایا یہاں پہ انیس سو پچاس میں لینڈ ٹو دی ٹیلرز ایکٹ آف نائنٹین فٹی جمہو این کشمی سٹیٹ یعنی کہ جو بڑے بڑے فیوڈل لارڈ ہیں لگیردار ہیں ان سے ہم لینڈ لے کر کے ٹیلرز کو بانٹیں گے جو کام کرنے بارے ہیں اس میں ٹیلرز کو بانٹیں گے نہیں جو ٹیلرز ہیں لینڈ ٹو دی ٹیلرز من جو ان کی کھیٹی بڑی کر رہے ہیں کام وہ کر رہے ہیں لینڈ لارڈ بیٹری ان سے پیسے کمارے ہیں بلکل انہی کو دیا جائے گا ان سے لیا نہیں جائے گا نہیں نہیں وہ لیا جائے گا آپ کا میں پتہوں گا آپ کو لینڈ ان کو چلی جائے گی اس میں پرویشن یہ تھا کہ ایک کوئی بھی آدمی 22.75 اکر سے زیادہ زمین نہیں رکھے گا باقی کی زمین جو ہے وہ کام کرنے والوں میں بانٹی جائے گی اور یہ پرویشن تھا یہ اتنا بڑیہ پرویشن تھا یعنی کہ بیہار میں تو آج بھی لینڈ ریفارم نہیں ہوئے تو آپ سوچیں 1950 میں اس کو کتنی واہ واہی ملی ہوگی نہرو جی تو ساتھویں اسمان تھے مولانا آزاد ساتھویں اسمان تھے پر انتو سردار پٹیل اس سے اگریمنٹ میں نہیں تھے کیونکہ ان کو پتہ تھا کہ اس کے نقصان کیا ہے نقصان دو طریقے کے ہے ایک تو دوگروں کو لٹا ہونا نہیں یعنی کہ جمہوں میں جتنے لینڈ لارڈ سے ان سب کو ختم کر دیا گیا ایون جو دوگرہ وارئیرز تھے ان کو جاگیریں ملی تھی چھوٹے لینڈ کے ٹکڑے ملے تھے فرسٹ ورلڈ وار کے بعد سیکنڈ ورلڈ وار کے بعد یا پرانے لڑائیاں لڑی تھی وہ بھی لے لئے گئے تو اس کے علاوہ انہوں نے بولا کہ اس میں جو اورچرڈ ہیں یا اس میں جو فوڈر گراؤنڈ ہیں یا اس میں جو ویسٹ لینڈ ہیں وہ انٹروڈڈ نہیں ہوں گی اب اورچرڈ کس کے پاس ہیں سیڑنگر میں تھے سارے کے سارے مر وہ تھے کس کے پاس موسٹلی ڈوگرہوں کے پاس یا کشمیری پندتوں کے پاس مسلمان ہم بہت کام بہت کاؤ گئے تو دوسرا یہ جب رکھا یہ پرویجن 22.75 اکرز کا تو سب سے پہلے جو مسلمان جو ان کے administration کے قریب تھے بیوروکریسی قریب بیوروکریسی administration ساری ساری شیخ عبداللہ کی خود کی دی تو انہوں نے کیا کیا اپنے رشتہ داروں کے نام پر 22.25 سیکر بانٹ کے اپنی زمین بچا دی بر جمعوں میں ایسا کوئی پرویجن انہوں نے نہیں لگنے کیا نمبر ایک نمبر دو انہوں نے کیا کیا کہ ایک لاکھ ہیکٹر زمین جو تھی وہ سٹیٹ کے پاس رکھی اب جو بیوروکریسی ان کے ساتھ تھی انہوں نے مل کر کہ کیا کیا کہ کرپشن کے اوپر کوئی گرافٹ لے کر کے حالانکہ وہ فری آف کاؤس دینی ہے پر ان کو لوگوں کو زمین دلوایا دی چھوٹی چھوٹی اور کچھ زمینیں جو فرٹائل لینڈز تھی ان کو ویسٹ لینڈ دکھا کے ان کو ان کے نام پر کروا دی تو آلٹیمیٹلی یہ سارا فائدہ ہوا شیخ عبداللہ کے جو کرونیز تھے یا ان کے رشتہ دار یا دوست تھے کوئی 20 سے 25 پرسنڈ لوگ وہ اس کا فائدہ اٹھا گئے حالانکہ 70-80% کشمیری مسلم بھی اس کے باہر رہے اور سارا بیوروکریسی نے پورا کرپشن کیا اور جمہو میں تو بینڈ بجا ہی بجا تو اس طریقے سے یہ ہوا پھر روشنی اکلایا 2001 میں فارغ عبداللہ صاحب نے اس میں بھی یہی کیا گیا تو یہ جتنے بھی انہوں نے اپنے لیڈرز ویڈرز تھے ان کے دوست تھے چاہیے بٹنڈیڈیل کا ایریا ہے آپ دیکھئے یہ سارا کا سارا انکروشت ہے تو خیر اس کو بعد میں سیٹا سائیڈ کر دیا گیا پر انتو جو لینڈ چلی گی وہ تو چلی گئے جو ہونرشپ چلی وہ چلی گئے تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ یہ اس قسم کی کوئی پریکٹس اگر آپ کرو گے بھی کرپشن کی وجہ سے میں یہ نہیں کہہ رہا کہ کوئی پولٹیکل کی وجہ سے کرپشن کی وجہ سے یا اپنے ایلٹیریر موٹیو کی وجہ سے یہ پوسیبل نہیں ہے پھر سامر میں ایک بات آپ سے سمجھنا چلتا ہوں آخر میں کیونکہ آپ کی جو بات ہے اسے لکھنا ہے کہ انڈیا کو آپ ووٹ کرنا چاہیے بھوشت ہمارا انڈیا کے ساتھ ہے پردان مدنی موٹی کے ساتھ ہے بلکل لیکن اس وقت جو دیش کی صدیب بنی ہوئی ہے نار سو essence میں بانداؤ ہوئی ہے این ڈی اور انڈیا کیٹ کنٹر اگر مجھا درتی میں Patan stop اور انڈیا جو اپنی سٹیں جس طرح سے پورکہسٹ ہوا جس طرح بہ ارہے ہیں سلامت م® کیا ان سیوٹma مجھا موڈی کا یہی سپنا پورا ہو پائے گا جو آپ کہہ رہے ہیں یا پردان ملتی نرندر ملتی چھوڑ جائیں گے گدی دیکھیں گدی چھوڑنے کا تو سوالی پیدا نہیں ہوتا کیونکہ میں تو صرف آپ کے درشکوں کے یہ بول رہا ہوں کہ میں کچھ تتھے دے رہا ہوں نیشنل لیول بھارت دو ہزار سنتالیس کے پروکش میں تو میں یہ کہہ رہا چاہتا ہوں کہ اگر رائنیتک پڑھتوں کا یہی کہنا ہے اگر پردان ملتی نرندر ملتی کو فل مجاریٹی نہیں ملی تو ہو سکتا ہے وہ پردان ملتی نمبر نہیں میں بھائی آپ کو بتانے کا بھولنے جاتا تھا کہ ایسا کبھی نہیں ہوگا کہ پردان ملتی کو مجاریٹی نہ ملے ہو سکتا چار سو پار نہ ہو وہ ایک سلوگن تھا مگر تین سو تین ان کے پاس پہلے تھی اگر یہ تین سو تین کا انکڑا پار بھی کر جاتے ہیں تو بھی وہ پردان پردان ملتی رہیں گے تو ابھی یہاں دو چیزیں میں بتانا چاہوں گا ایک تو آپ نے بولا انڈیا کے ٹبندن ساؤت میں سٹرونگ ہے جو مجھے لگتا ہے ساؤت کے لوگ بہت انٹیلیجنٹ ہیں ان کو سمجھ میں آگے ہی ہوگی کہ ہر چیز کو ہم نے ریجنل مدہ نہیں بنانا ہے یا ریجنل میوپک ویجن سے نہیں دیکھنا ہے اوورال کنٹری کو دیکھنا ہے پردان ملتی نے ساؤت میں بھی بہت کام کرایا ہے تامل نادو میں بہت کام ہوا ہے کیرلا میں بہت ہوا ہے ہیدر آباد میں بہت ہوا ہے تیلنگانہ آندھرا میں اور اپنا کارناٹکا میں تو لوگ سمجھیں گے یا اگر دیرے دیرے آستہ نہیں سمجھیں گے دیرے 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 سمجھیں گے تو میرا یہ کہنا ہے کہ یادی وہ بن بھی جاتے ہیں تو پھر بھی موڈی جی ہی ایک صحیح کینڈیڈیٹ بن سکتے ہیں حالانکہ ویزا بھی جو آج انڈیا سٹیٹمنٹ نے انڈیا بلوک نے بولا ہے کہ ہم وان ایر کے لئے پی ایم بنائیں گے روٹیشن کے اوپر بنائیں گے تو اب روٹیشن پر پی ایم پھر وہی بات ہوگی تو ایران میں ہوئی وہی بات ہوگی تو وینیزولا میں ہوئی اس کے چوتیس پارٹی ہیں اس کے میں میں بول رہا ہوں کہ ایک آدمی جس کا ویشن ہے وہ چل رہا ہے اور دس سال اس نے آپ کو ایک گاڑی ایک ٹرین پر ڈال دی ہے تو اب اس ٹرین پر اس گاڑی کو چلنے دیجئے میرے حساب سے باقی آپ کی مرضی ہے آپ جس کو جو بھی چاہیں اگر آپ کو وکست بھارت پسند ہے تو وہ موڈی جو کو ووٹ کریں نہیں پسند ہے تو براہول گاندی کو ووٹ کریں کل ملا کے جو چیز سامنے آ رہی ہے تو یہی ہے جیسے ویڈی صاحب کا کہنا ہے وکست بھارت چاہیے تو موڈی کو ووٹ کریں سوٹ سمجھ لی دیئے گا کل آپ ووٹ کرنے جا رہے ہیں آپ شریعہ وکاوپو دھنے والا بہت 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 بہت